بسم اللہ الرحمن الرحیم گرین ہارٹ کی طرف سے آپ سب کا سلام پکم مجھے سامن اس سے پہلے ہم نے رزق کی تدبیر اور رزق حاصل کرنے کے لئے کوشش کے حوالے سے ویڈیو منایتی ہے آج روزی کی برکت کے لئے جو حدیث ہیں ان کا ذکر کریں گے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس کسی کو منظور ہو کہ میرے مال کو زوال نہ ہو اور برکت ہو تو یہ دروشی پڑھا کریں اللہ حمد صلی علی محمد عبدکا ورسولکا وصلی علی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات جس کا تجمع ہے اے اللہ رحمت نازل فرمائے اپنے بندے اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر اور مسلم مردوں اور مرسلم عورتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ہر روز سو بار پڑے لا الہہ لہا اللہ 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 المال الحق المبین تو حق تعالی اس کو غنی کر دے گا اور محتاجی اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا اس کے علاوہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر روز سو مرتبہ لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ الالی العظیم پڑے وہ کبھی محتاج نہ ہوگا اور ستر درہ کے نقصان اور بلائیں بلائوں سے محفوظ رہے گا اور بلائوں میں سب سے چھوٹی بلا جو ہے وہ غم اور محتاجی ہے اور جو کوئی اسی کلمہ کو روزانہ ایک ہزار مرتبہ پڑے خدا تعالی اس کو غنی کر دے گا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص بعد نماز جمہ سو سو بار سورہ اخلاص اور دروشی پڑے اور ستر بار یہ دعا پڑے اللہم مکفینی بھی حلالکا ان حرامکا و اغنینی بھی فضلکا امن سوا تو مالدار ہو جائے گا اور زیادہ زیادہ اسے ساتھ جمہ تک کیا جا سلتا ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص ہر وقت باوزو رہنے کی عادت کرے اس کی روزی کشادہ ہو جائے گی اس کے علاوہ چاشت کی نماز کے بعد یا باسیتو دس بار پڑھنے سے روزی میں فراخی ہوتی ہے مولی سامن یہ کچھ وہ چیزیں سی جو حدیث نبی سے روزی کی برکت کے لیے ہمارے تک پہنچی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ کریں اور آسانیہ بڑھنے کی تفیق دے اللہ آنے کے بعد موسیقی موسیقی موسیقی